اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آج جمرات کی صبح ہے آپ سب کو صبح بخیر گزہ چوپیس گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں جس میں حضب اللہ کو اور حماس کے دیگر مضاحمت کاروں کو بڑی کامیابیں ملی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جبکہ مختلف دیگر خبریں بھی ہم اسی سیکمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سو آپ جس طرح میرے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بہت شکر گزاروں اور آپ کے کمنٹ سیکشن میں جو آپ کے کمنٹ ساتھ ہیں بڑے پوزیٹیو اور نیگٹیو بھی آئے تو مجھے کوئی پروانی اس سے بھی میری اصلاح ہوتی ہے تو آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت خبریں یہ ہیں کہ لبنان میں اسلامی مضاحمت حضب اللہ حضب اللہ کی جانب سے اسرائیلی سرحد کے ساتھ محاص پر شدت اختیار کر گئے ہیں اسرائیلی غازبانہ دشمن کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھے ہوئے اس وقت دونوں طرف سے جھڑپوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ شدت اختیار کر چکا ہے دشمن کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھے ہوئے یہ حضب اللہ نے ابھی خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج حضب اللہ نے تل تحیحات میں اسرائیلی خابض افواز کو راکٹوں سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا نے لبنان سے محبوظہ بالائی الجلیل میں المنارہ بستی کی طرف مزائل داغے جانے کی بھی تصدیق کی ہے اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق میٹولا کی تصفیہ کونسل کے سربراہ ڈیویڈ ازولے نے آج عوامی طور پر اعلان کیا ہے کہ میٹولا میں ایک سو تیس عبادکاروں کی ریائشگاہ کو نقصان پہنچا ہے ان مزائلوں کی وجہ سے جو کل رات سے مسلسل جھڑ پہ جاری ہیں حضب اللہ نے برقان راکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی سرحد پوزیشن پر حملہ کیا ہے جس میں دو سرحدی چیک پوسٹیں تباہ ہو گئی ہیں برقان کی زیادہ سے زیادہ رینج جو ہے وہ دس کلومیٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سو کلو گرام دھما کا خیز مواد لے جانے کی صلحیت رکھتا ہے ایرانی تاؤن سے یہ جس طرح میں نے کل بھی خبر دی تھی کہ حضب اللہ کے تیار کردہ یہ راکٹ پہلی بار شام میں اس کا استعمال ہوا ہے اسرائیلی قابض فوج نے غزہ شہر کے مغرب میں وضاعت داخلہ کی متعدد امارتوں پر بمباری کی ہے جبکہ ابھی تازہ ترین خبر میرے پاس اس وقت پہنچی ہے اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں کہ اسرائیلی فوج کے ایلیٹ کمانڈو دست شلداغ کا بڑا فوجی افسر جو ہے ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئی ہیں لیکن ٹکر پہنچے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو بھی ہلاک کر دیا ہے ہماس کے جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے اس وقت اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس آداد و شمار آ رہی ہیں وہ ہم اب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ متعدد امارتوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور خاص کر اگر ہم بات کریں ہماس نے غزہ تل الہودی علاقے میں بھی اسرائیلی فوج کا دی نائن بلڈوز جو ہے بلڈوزر جڑا دیا ہے میزائل کے ذریعے انہوں نے اس کو پروار کیا ہے اب اس میں آپ اندازہ لگا لے کہ نشانہ بڑا ٹیکنکلی طریقے سے وہ لگاتے ہیں اور جس کی وجہ سمجھائے مرکاوہ ٹینک ہے یا دیگر ٹینک سے ان کو زبردر طریقے سے وہ ہٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ نشانہ لگانے پر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے اور اس کی باقاہ درہ ٹریننگ کی گئی ہے اس پر میں ایک ویلوگ کروں گا میں کس طرح ٹریننگ کی گئی ہے لیکن اسرائیلی فوج کا اعتراف سامنے آئے کہ گزتہ چوبیس گھنٹوں میں دس اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں دوسری جنب سرائی القدس مجاہدین نے بارودی بم سے اسرائیلی مرکافہ ٹینک جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے غزہ خان یونس کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے گھروں سے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کئی دونوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جو ہم نے کل بھی کہا تھا علمیتین کے رپورٹ میں آداد و شمار سامنے آئے غزہ میں ہر دس میں سے پانچ شہید نابالغ لوگ ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں جبکہ ہر دس میں سے تین خواتین شامل ہیں جنوب افریقہ کے وزیر خانون کا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر تب تک عمل نہیں کرے گا جب تک اسرائیل کو غزہ جنگ بندی کا حکم نہیں دیا جائے گا لندن کے سر تھومس ہسپتال کے باہر ایک بڑی سکرین پر غزہ کے شہید بچوں کی تصاویریں نشر کی گئی ہیں ویڈیو میں فوری جنگ بندی کی درخواست کی گئی ہے جس میں پٹی پر موجود اسرائیلی جاریت کے دوران غزہ کے بچوں کی حفاظت کی اہم ضرورت پر زور دیا ہے لندن کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے بارہاں یہ بات کیے کہ آپ فلسطین کے حق میں نارے نہ لگائیں بلکہ اسرائیل کے حق میں نارے لگائیں لیکن پھر بھی لوگ ایکٹیو ہیں وہاں کے شہری اور لوگ کھڑ کے بات کریں یمن نے ایک ایٹی شپ کروز میزائل یمن سے بہر اہمر کی طرف داغہ ہے میزائل کو یو ایس ایس نے مار گراہ ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں اسرائیلی فوج نے فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے سے چھ ہزار تین سو نوے فلسطینی جو ہیں مسلمان ان کو گرفتار کر لیا ہے سات اکتوبر سے ویسٹ بینک میں فوج کی درندگی کہ اگر بات کریں تو وہ جاریہ اور جس میں چار سو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے ہٹ درمی آج بھی برقرار ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی سے اپنی فوج نہیں نکالے گا اپنے ایک بیان میں نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا تمام مقاصد حاصل کیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں کریں گے اسرائیلی وزیراعظم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حماس کا خاتمہ یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ سے دوبارہ خطرہ نہ ہونا ہمارے مقاصد میں شامل ہیں دوسرے جانب اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی اسرائیلی فورسز کی واپسی تک کسی مجاوزہ ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتے حماس کے رہنما خالد قدومی نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کو اپنی جاریت پر جواب دینا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام حماس کے ساتھ ہیں کراچی پرس کلپ کے صدر سعید سربازی اور سیکرٹری شعب احمد کے ہمراہ پرس کانفرنس میں حماس رہنما اور ترجمان خالد قدومی نے کہا کہ پاکستانی میڈیا کے شکر گزار ہیں جس نے ہمارا موقف دنیا کے سامنے رکھا لیکن میں خالد قدومی کے اس بات کو ڈینای کرتا ہوں کہ خالد قدومی صاحب پاکستانی ٹیلی ویژن اتنا ایکٹیولی رول نہیں پلے کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر کام زیادہ ہو رہا ہے پاکستانی ٹیلی ویژن پر صرف پاکستانی سیاست پر بات ہوتی ہے سو یہ خبریں وہاں سے تھی ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میرے پاس کچھ آداد و شمار آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کل رات کے ویژن میں میں نے ڈیٹل سے بھی بات کی لیکن صبح کے لوگوں کے لیے اب یہ لازم ہے جو سلائڈنگ آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس کے اولے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ آداد و شمار ہے باسٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ سے زائد لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں جو تقریباً سات ہزار سے زائد لوگ اس وقت اپنی وہ لانپتہ ہیں یا مل بے تلے ان کی لاشیں ہیں دوسری جو ہمارے پاس اس وقت صورتحال ہے تین چار ممالک کو ہم نے کمپیر کیا ہے عراق سیریا یوکرین اگر ہم بات کریں اس وقت جو معاملہ شروع رہا ہے یعنی اب تک جو تعداد ہمارے پاس بنتی ہے پچاس فیصد بچے ان کو شہید کیا گیا ہے انتیس فیصد خواتین اس میں شامل ہیں جبکہ ایک کس فیصد دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت غزہ میں جو یہ جنگ ہوئی ہے یہ تقریباً ہوئی ہے ایک سو پانچ دنوں کی اس جنگ میں پچیزار ایک سو پانچ لوگ جو ہیں یہ آداد و شمار ستر جنوری تک ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پچیزار ایک سو پانچ لوگ جو ہیں وہ ان کی جان گئی ہے جبکہ عراق کی اگر بات کر رہے تو تین ہزار ایک سو ستانوے دنوں میں ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو دو لوگ جو ہیں ان کی جان گئی ہے سیریا میں ایک لاکھ اٹھتیزار نو سو سنتالیس لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں جو تقریباً بنتی ہے تین ہزار ایک سو تین دن یوکرین جس پر بڑا واویلہ مچا ہوا ہے مغربی میڈیا کہتا ہے کہ تباہی روس نے مچا دی حالانکہ روس وہاں پہ خاص کر فوج ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے نہ کہ دیگر جگہوں کو ماسون بچ اور کیمز کو تو اب وہاں پہ اگر بات کی جائے تو چھ سو سنتیس دنوں میں دس ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گوا چکے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ غزہ ٹاپ پر ہے پھر ہمارے پاس ایک اور سلائڈنگ ہے جو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں غزہ میں اس وقت جو پرڈے ڈیتھ ہو رہی ہیں لوگوں کی اور دیگر ممالک میں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یوکرائن میں اٹھتیس لوگ جو ہیں اپنی جان جان گوا آتے ہیں ڈیلی اس جنگ میں اور سیریا کے اگر ہم بات کریں تو پینتالیس جو ہیں یہ آداد و شمار آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوہزار ستمبر دوہزار چودہ سے مارچ دوہزار تئیس تک ہیں پینتالیس لوگوں کی جان جا رہی تھی ایسی طرح ایراک کی بات کریں تو دوہزار تین سے دوہزار گیارہ تک پرڈے اٹھتیس لوگ اپنی جان گوا رہے تھے لیکن غزہ میں تحالی صورتحال جاری کے دو سو انتالیس لوگ اپنی جان گوا آتے ہیں آپ دیکھ لیتا ہی اپنا پروں کو بہت سارا خیال لگے ہیں بہت شکریہ